سلام علیکم ناظرین عطیق احمد خان ایڈبوکیٹ ہائی کورٹ لائرز آف پاکستان اوفیشل پیج سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہماری جتنی بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ دوسروں کے اس سے فائدہ پہنچیں اور لائک کر کے ہمارے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں اس کے علاوہ ہمارا اوفیشل پیج ہے صرف اس کو ہی لائک کریں تاکہ آپ کو ایتھینٹک تمام تر معلومات ملے آج جس ٹوپک کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے جی آگ نامہ کافی ہم سے ہماری ویب سائٹ lawirs of pakistan.pk پر کافی لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے جی کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں آگ کر دیا تو کیا ہمارا انہیریٹنس جو رائٹ ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ ہو گیا تو ان کے لئے جواب یہ ہے کہ آگ نامہ ہوتا کیا اور کیا ان کا رائٹ انفرنج ہوا یا نہیں ہوا کیا ان کا رائٹ رہتا بھی ہے تو آج اس ٹوپک پر ہم پوری ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے آگ نامہ ہوتا کیا آگ نامہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اولاد اپنے ضروری نہیں کہ صرف اولاد ہی ہو اپنے کسی بہن بھائی یا اپنے کسی بھی رشتے دار اور خاص طور پر قریبی دوست میں وہ افراد آتے ہیں کہ جن کو آپ جس طرح قزن کہا جاتا ہے اس طرح وہ فرسٹ فرینڈ ہوتے ہیں ان کو جو لوگ کی زبان میں وہ ٹرسٹڈ پرسنز کہا جاتا ہے کہ جن کے ساتھ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جن کو سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارا لنگوٹیا دوست ہے یا کافی عرصے سے ہمارا دوست ہے اس کی فرینڈشپ کافی اچھی ہے اور وہ کوئی ایسا کام کر دے جو الیگل ہو جس کی ویسے آپ کو بھی پریشانی ہو سکتی ہے تو آپ اس کو بھی آگ کر سکتے ہیں اب یہ آگ کرنا کے طریقہ کیا ہے کس طرح ہوتا ہے تو آگ کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پبلیکیشن کرواتے ہیں اپنے کسی بھی نیوز پیپر میں جس میں مثال کی طور پر میں نے اگر کسی کو آگ کرنا ہے تو میں اس میں یہ نوٹس اطلاع عام سب کے لیے اور اگر کسی میک میں سے کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے خاص طور پر کہ مثال کی طور پر میرے کسی دوست نے کسی شخص سے فراڈ کیا ہے اور وہ پولیس والے آ کر مجھے تنگ کرتے ہیں بھی دوست دے رہا تھا تو تو اس کو بلا تو میں پھر کیا کروں گا کہ میں جو اطلاع عام پرنٹ کرواؤں گا اخبار میں نیوز پیپر میں اس میں خاص طور پر میں پولیس کو بھی مینشن کروں گا کہ بھئی میرا اس سے تعلق نہیں رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کی کچھ نیریشن اس طرح ہوتی ہے کہ جی جو روٹین میں چلتے ہیں کہ جی میں میں اپنے حقیقی بیٹے کو یا اپنے دوست کو یا اپنے بھائی کو جب بوجہ نافرمانی یا بوجہ اس کی حرکات کے چال چلن ٹھیک نہ ہونے کی ویسے اپنے اپنے سے آگ کرتا ہوں اب میرا یا میرے خاندان والوں کا میرے گھر والوں کا اس سے کوئی لیندین نہیں ہے نہ ہی میں اس کے کسی بھی لیندین کا اس کے اقرار و فیل کا یا اس نے کوئی بھی جو جرم کیا اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا تو لہٰذا جو بھی اس سے کوئی ڈیل کرے کچھ کرے تو وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا اس طرح کا ایک ٹاپ بنا کر تو وہ آپ اخبار میں پرنٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ وہ اخبار کی کٹنگ جو ہے بھی دے سکتے ہیں اگر وہاں نہیں دینی تو آپ بطور ریکارڈ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اس کا ایک اتھینٹی کے وے یہ ہے کہ آپ جو آپ کا علاقہ میں جی سٹیٹ ہے اس کے پاس ایک استقاسے کے ذریعے اس میں بھی آپ اپنے بچے کو یا جس کو بھی آگ کرنا چاہے ہیں اس کو آگ کر سکتے ہیں اب یہ آگ کرنے سے ہوتا کیا ہے آگ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بیٹا جو نافرمان تھا وہ کوئی جرم کرتا ہے یا اس نے کیا اور جرم کی بینہ پر ہی آپ اس کو آگ کرتے ہیں تو پھر آپ سے جس طرح پولیس والے آپ کو بطور تفتیش برائے تفتیش جو ہے وہ اس کیس میں شامل کرتے ہیں تو پھر وہ کیونکہ آپ آپ آگ کر چکے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کی کچھ جان خلاصی ہو جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا لین دین ہوتا ہے اس کے آپ ذمہ دار نہیں رہتے اور اگر میجیسٹریٹ اس کو آگ نامے کو تصدیق کر دے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے اپنے بیٹے کو آگ کیا اور یہ ہم بطور ریکارڈ رکھ دیتے ہیں تو پھر آپ اس عدالت کی طرف سے جو آرڈر کی کاپی ہوتی ہے اس کے آرڈر کے ریفرنسے بھی آپ ایک پبلیکیشن کرائیں کہ جی میں نے جو ہے یہ اس کو آگ کر دیا اور اس کی پبلیکیشن کے بعد آپ اس کو سب ریسٹار کے پاس ریجسٹریٹ بھی کروائیں اگر کوئی زیادہ ہی ہینیوس فینس ہے تو آپ اس میں جو آپ کا آگ نام ہے وہ اپنے سب ریسٹار جو متعلقہ ہوگا اس کے پاس بھی ریجسٹریٹ کروائیں اسے آپ کو کافی فائدے ہوں گے اب جو لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں جی کہ میرے والی صاحب مجھے آگ کر گئے تھے لیکن اب والی صاحب فوت ہو گئے تو کیا میرا اس میں ان کی جائداد میں حصہ بھی ہے یا نہیں ہے تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی کافی اس میں ججمنٹس ہیں اس کے علاوہ جو ہمارا انہیریٹنس لاؤ بھی ہے اس میں بھی صرف وہ شخص جس نے اپنے باپ کو قتل کیا ہو جس نے اپنے باپ کو قتل کیا ہو صرف اس شخص کا انہیریٹنس جو رائٹ ہے وہ باقی نہیں رہے گا باقی کسی بھی وجہ سے اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو یا اپنے بیٹی کو بیٹی کو بھی وہ کرتا ہے آگ کرتا ہے تو اس سے اس کا وراثتی حق جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی شکریہ